ہیلو دوستوں میرا نام ہے روحن کوشک اور میں اپنے پانچ سال کے ابی بیس کی پرائی کو ختم کر کے ابھی کرنٹلی انٹرنشپ کر رہا ہوں ایم بی بیس ورڈ سننے کے بعد آپ میں سے کئی لوگوں کی باتیں کھل گئی ہوں گی اب بات ہے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں بات بڑی سیدھی سی ہے نیٹ ایک اگزیم ہے ایک انٹرنس اگزیم ہے لیکن اس سے بھی زیادہ وہ ایک چھٹنی پریکشہ ہے یعنی کی بچوں کو ایکسکلیوڈ کرنے کی پریکشہ ہے اگزیمینیشن لینے والی بوڈی یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ آپ کتنے نولیجیبل ہیں آپ کو کتنی جانکاری ہے اس سبجک کے بارے میں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے پاس ایک سواسی کوشنز کا سیٹ ہوگا آپ کو ان میں سے سرٹن اماؤنٹ اف کوشنز کو سہی کرنا ہے اور آپ لکیر کے اس پار ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ نہیں ہیں تو فیلیر مان لیے جاتے ہیں مگر کیا آپ فیلیر ہیں اس کا جواب نہیں ہے اب کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نیٹ کلیر کر لیا تو وہ بھگوان بن گئے ان لوگوں کے لیے جو نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اپنے آپ کو سوپیریئر سمجھنے لگ جاتے ہیں نیٹ ایک ایسا ایگزیم ہے جس میں نہ کوئی پریلیمز ہے نہ کوئی مینز ہے نہ کوئی انٹرویو جیسا فیز ہے یہ سنگل پین این پیپر ایگزیم ہوتا ہے ایک دن کا ایگزیم تین گھنٹے کا ایگزیم ہوتا ہے اس میں جا کر آپ نے جو پڑھا ہے جتنی نولیج آپ نے گین کی ہے آپ نے ڈراؤپ لیا ہو آپ نے فرس ایٹنٹ میں دیا ہو آپ اس میں رکھ کر چلے آتے ہیں اب میں ایک اور سچا ہی بتاتا ہوں 2017 سے لے کر کے 2023 آ چکا ہے 2017 میں میں نے اپنے نیٹ کا ایگزیم دیا تھا اور آج 2023 ہے سمیں بدل چکا ہے پرستیتیاں بدل چکی ہیں آپ دیکھئے لگ بگ 18 لاکھ بچے کے آس پاس فارم بھرتے ہیں اس ایگزیم کے لئے اور آپ کو بھی بھلی بھاتیں معلوم ہے کہ 18 لاکھ میں سے 17 لاکھ بچے نہیں سیلیکٹ ہونے والے ہیں اور یہ سچ ہے لیکن ان 17 لاکھ بچوں کے دماغ پر جو بیٹھتی ہے خاص کر کے وہ بچے جو ڈیڈیکیٹڈ ہو کے اس ایگزیم کے لئے پریپیر کر رہے ہیں ایسا نہیں جنہوں نے اسے فارم بھر دیا ہو جو ڈیڈیکیٹڈ ہو کے اس ایگزیم کے لئے پریپیر کر رہے ہیں اپنا وقت دیا اس ایگزیم کے لئے موک ٹیسٹس دیا ہیں سچ میں genuinely honestly پڑھائی کی ہے ان کے دل پہ کیا بیٹھتی ہے یہ کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے میں محسوس کر چکا ہوں اس دور سے غزر چکا ہوں میں نے خود ڈراؤپ لیا ہے میں نے 2015 میں 12th کیا تھا اور میں 2017 میں medical college آیا میں اس دور سے گزر چکا ہوں emotionally vulnerable state کہتے ہیں ہم emotionally اتنے زیادہ traumatized ہوتے ہیں اس وقت کہ ہمیں ایک تنکے کا سہارا بھی بہت بڑا لگتا ہے اور اس وقت ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لئے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے اور اس وقت ہم پہ بہت بڑی ذیمہ داری ہوتی ہے اور ہمارے patience کا تیسٹ ہوتا ہے صرف ہمارے knowledge کا تیسٹ نہیں ہوتا ہے ہمارے patience کا تیسٹ ہوتا ہے ہماری ability to judge کا تیسٹ ہوتا ہے کہ ہم کتنے زیادہ capable ہیں اس ہر situation سے لرنے کے لئے last کتری منتھ میں کوشش کر رہا ہوں نہیں ہو پا رہا ہے میں پوچھتا ہوں کتنی دیر لگاتا youtube جیسے platform پہ جا کے strategy ویڈیو دیکھنے کے لئے میں اپنی بات بتاؤ میں ایک neat pg as parent ہوں اس وقت میرا خود exam آنے والا ہے next year بھی ہے اس year بھی ہے لیکن میں prepared نہیں ہوں mentally اور مجھے معلوم ہے کہ میں پھر اس phase میں جانے والا ہوں لیکن آپ جب youtube کے اوپر جائیں گے تو آپ بہت rarely ایسا دیکھیں کہ neat PG کے لئے کوئی strategy ویڈیوز بنا رہا ہے کوئی ایسا student جس نے clear کر لیا rarely اور وہ بنا بھی رہا ہے تو اکی دکھ کے ویڈیوز جو اس کے experiences ہیں لیکن neat UG category میں کیوں اتنی بھیڑ ہے کیوں اتنی بھرمار ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے 18 لاک بچوں نے فارم بھرا ہے ان کو subscribers ملیں گے ان کو followers ملیں گے وہ اسے کہتے ہیں emotionally vulnerable students کے mind کو milk کرنا ان سے content نکال ان کو پتہ ہے کہ آپ جیسے بچے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ already بہت زیادہ traumatized آپ کو لگ رہا ہے کہ کاش بھائیا کچھ بتا دیں کاش دیدی کچھ بتا دیں جس سے میرا selection ہو جائے مانو میری بات کسی بتانے کچھ نہیں سہلائے جانے اسے بہت آرام ملتا تھا وہ رات کو سہلاتا تھا اسے بہت خوشی ہوتی تھی لیکن جیسے وہ صبح اٹھتا تھا تو وہ گھاؤ پچھلی رات سے اور زیادہ بڑا ہو جاتا تھا وہ پھر سہلاتا تھا گھاؤ اور بڑا ہو جاتا تھا لیکن جس وقت تھا کیونکہ اسے لگتا تھا بار بار اسے سہلائے جانے سے آرام تو مل رہا ہے لیکن وہ شھنک آرام تھا لانگ ٹرم نہیں اور آج کل بچے یہی کرتے ہیں اسکیپ روٹ ڈھونڈتے ہیں آسان طریقی آسان نسکے اگر کچھ ہوگا چاہے وہ میرے کیس میں یا آپ وہ کوئی ایشور کا روپ ہے یا ایشور نے اوپر سے بنا کر بھیجا ہے وہ مہان ہو گیا اس کی بات اگر آپ نہیں سننیں گے ارے آپ میری بات مانیے اور میری بات نہیں مانیے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کتنے سارے ایسے teachers ہیں جنہوں نے نیٹ نہیں کلیر دے سکتے ہیں یا آپ خود سوچ جو انسان پچھلے 3-4-5 سالوں سے mbbs جیسے کورس کو پرسیو کر رہا ہے جس نے کافی پہلے اس exam کو clear کیا تھا وہ بھلا کیسے یہ بات آپ 20-25 سالوں کا experience ہے اب آپ مجھ سے کہیں کہ بھائی ایسی ویڈیوز دیکھنے سے بھی تو فائدہ نہیں ہے جو آپ کہ رہے ہیں اس سے ہمارا کیا فائدہ چلو مان لیا کوئی فائدہ نہیں لیکن ویسی ویڈیوز دیکھ کر کے آپ کا نقصان ضرور ہوتا ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 3 مہینے میں need clear کر یا پھر میں ڈاکٹر بن کی یا ایسا کر دیا آپ پہ ایک pressure آجاتا ہے ایک الگ طریقے سے آپ pressurize کیا جاتا ہے آپ depression anxiety کی طرف دھکے لے جاتے کیونکہ آپ کو ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ social validation لینے کے لیے need exam کو clear کر نا ہی سب سے important ہے جب کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کے اندر سے call آتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں آپ کے اندر سے self motivated feel کرتے ہیں کہ آپ سے یہ exam clear ہو سکتا ہے then go for it اگر آپ لگتا ہے کہ آپ 300 سے 600 سکتے ہیں تو go for it اگر آپ کسی اور پہ dependent ہے کہ اور آکر مجھے بتائے گا کہ میں کر سکتا ہوں تو نہیں possible ہے جب تک آپ کے اندر self motivation کی چیز نہیں ہوگی یہ بات دماغ میں ڈال لیجئے تو نہیں کرے گا پھر بھی چلے گا ضروری نہیں ہے کہ تو کرے گا کوئی بات نہیں اگر نہیں ہو پا رہے تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ کو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے at the end of the day آپ نے پوری طاقت لگا دی تاکہ کل کو آپ اپنی نظر میں اپنی آنکھوں میں اپنے آپ کو چیخ چیخ کر یہ کہہ سکے کہ ہاں میں نے اپنا 100% دیا اور جو ہو سکتا تھا میں کیا نہیں ہوا اس کے لئے میں ذمہ دار نہیں ہوں بس اس چیز کے لئے اپنا 100% دینا ہے اور میں اپنی بات بھی بتا رہا ہوں میرا خود بھی ایک پلان بھی تھا میرا خود کا ایک پلان بھی تھی اور میں بہت خوش تھا ان case ان worst case scenario اگر مجھے نئی seat ملتی جس exam کے لئے میں پریپیر کر رہا تھا تو میں خوشی خوشی اس field میں بھی چلا جاتا اور اس کو explore کرتا اس بات کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے کہ 10 10 attempt لئے 12 attempt stop glorifying that کوئی مطلب نہیں اس glorify کرنے کا آپ کو اتنی struggle اس field میں کرنی ہے جتنی کسی اور field میں کرنی ہے نہ تو آپ اس field میں پیسہ دیکھ کر آئیے نہ اس field میں آپ کسی کی ایشو آرام دیکھ آئیے بہت زیادہ sacrifices ہے اپنی خوشی کے لئے کریے اپنے to get aims اور اس پہ 1 million views ہے کیا آپ کو لگتا یہ possible ہے جہاں 100 seat ہیں وہ 1 million views 1 million views 2 lakh 3 lakh likes والے بچے کیا پہنچیں نہیں پہنچیں گے جو 100 بچے جو بیٹھ کر پڑھائی کر رہے ہیں وہ پہنچیں پڑھئے خود سے آپ کو بھ پتہ ہے ان CRT اب میں 25 بار اس بات کو بولوں کہ CRT کو ایسے پڑھو بیٹھ جاؤ ویک پوائنٹ کو ایسے کر لو کوئی مطلب نہیں ان بات کا اپنے teacher کی بات کو سنیے وہ جو پڑھاتے ہیں پیویس پیوشن پیپر بنائیے بس یہی سلیوشن ہے اور کوئی سلیوشن ہی یہی سٹریٹیجی ہے باقی آپ اپنی کمیاں خود سمجھئے اور ان کمیوں پہ کام کریے سیدھی بات اب اس بات کو کہنے کے لئے میں پچاس ویڈیو بنا بنا کر آپ بتاؤ تو آپ کو لگیا کہ ہاں گھاو پہ کوئی سہلا رہا ہے گھاو پہ کوئی سہلا رہا ہے بس سہلا رہ جائیں گے اور ایک information ہے آپ لوگوں کے لئے ان بچوں کے لئے جن سبجیکٹ ویڈیو